اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام فارمر دوست وائی کیسے ہیں میں آپ کا دوست ڈکٹر شویب اور آج ہم بات کریں کہ جانوروں میں پیدا ہونے والی بیماری میسٹائٹس کے بارے میں جسے ہم عام طور پر ہیوانے کی سوزش بھی کہتے ہیں اور اپنی زبان میں ساڑو بھی کہتے ہیں یہ بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے یہ بیماری ایک جراسین سے پیدا ہوتی ہے جانور کے ہیوانے میں جب ہم دودھ نکالتے ہیں تو اکثر اوقات جانور بیٹھ جاتا ہے اور نپل میں جراسین تاصل ہو کے بیماری پھیلانا شروع کر دیتا ہے جس کے وجہ سے جانور بیمار ہو جاتا ہے اور دودھ کم آنا شروع ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جانور بعض اوقات کسی زخم کی وجہ سے تھن خراب ہو جاتا ہے اور جراسین تھن میں منتقل ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے بھی تھن خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دودھ کم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد تھن بند ہو جاتا ہے یہ جراسیم کا عمل جو جانور کے تھانے میں منتقل ہو کے اس کو بیماری پیدا کرنے میں ضافہ کرتا ہے اس چیز کا حل کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے اس چیز کی علامات بتاتے ہیں جانور میں ہیوانے کی سوزش پیدا جو ہوتی ہے اس میں پہلی علامات یہ ہے کہ وہ ہیوانہ جا وہ سرخ ہو جاتا ہے جانور کو ہاتھ لگانے پر تکلیم حسوس ہوتی ہے ہیوانے کو اور جانور کا جو دودھ ہے وہ کمی واقعہ ہو جاتی ہے پتلا ہو جاتا ہے دودھ میں چھچڑے آنے شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جانور کو بخار ہو جاتا ہے اور اس کا اگر ٹائم پر علاج نہیں کیا جائے تو جانور کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اس کے بعد اب ہم آپ کو بتائیں گے جانوروں کے دیسی ٹوٹ کے کیسے ہیوانے کی سوزش میں سٹائٹس یا ساغو کو ختم کیا جا سکتا ہے کیسے اس کا ہم حل کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے سب سے پہلا جو دیسی نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لینی ہے سرخ مرچ سرخ مرچ لے کے اس کو ہم نے بریگ کر لینا بریگ کرنے کے بعد ہم نے مکھر میں راکے یا روٹی میں راکے جانوروں کو کھلا دینی ہے یہ ہم نے لینی ہے ایک پاؤ ڈیلی کی ایک پاؤ سرخ مرچ لی اسے ہم نے بریگ کیا روٹی میں راکے یا مکھر میں راکے وہ اسے کھلا دی یہ ہم نے ڈیلی کا کرنا ہے دو سے تین دن یہ ہمارا پہلا نسخہ اس کے بعد دوسرا نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ٹھیک نیشادر لینی ہے ایک چٹانگ مطلب پچاس گرام لینی ہے اس کو ہم نے پیس کر بری کر کے مکھن میں رکھ کے یا آئل میں یا روٹی میں رکھ کے جانوے کو کھلا دینی ہے جیسے وہ اسے ازی کھا سکے یہ مل جائے ہے وہ دو دن کے وقت پہ سے ہم نے کرنا ہے ایک دن دیا دو دن کو وفا گیا پھر ایک دن دیا یہ دو سے تین دفعہ کھلانی ہے دوسرا کے بعد نسخہ نمبر تین ہے جو سب سے بہترین اور اچھا نسخہ ہے اس میں کیا کرنا ہے ہم نے ایک کلو لسن لینا اس کو بری کر لینا اس کے بعد دو کلو دودھ لینا آدھا کلو چینی لینی ہے دو کلو دودھ میں آدھا کلو چینی مکس کر کے مکس کرنے کے بعد ہم نے وہ لسن جو بری کیا تھا ایک کلو اس کو بھی اس میں مکس کر لینا یہ کھیر سے بن جانی ہے کھیر بننے کے بعد ہم نے اس کو صبح شام ایک خوراک دینی ہے کی تیار کرنی ہے جو ہم نے ایک کلو لسن دو کلو دو دو رادہ کلو چینی لینی ہے تیار کر کے آٹھ دن کی خراکے کرنی ہے صبح شام ایک ایک خراک دینی ہے ہم نے روزانہ کی یہ تھے ہمارے دیسی نسکے اس کے بعد انگریزی علاج کیا ہے انگریزی علاج میں یہ ہے کہ انجیکشن جو ہے وہ پینویٹ ہے یہ ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد پی پی ایس ایل ایس سب سے اچھا اور بہترین علاج ہے یہ پی پی ایس ایل ایل ایس تھوڑا سا مہنگ ہے لیکن یہ بہت اچھا ہرزارٹ ہے اس کا یہ ہم یوز کرواتے ہیں جانور کو اس کا دو سے تین دن میں اچھا ہرزارٹ ثابت ہو جاتا ہے اس کے بعد پینکلر ہم یوز کرتے ہیں پینکلر اچھا کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیکلوفینک سوڈیوم اینڈیکلوفینک اینڈے جو بھی ہے